بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سی ایس ہاؤس نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ان کو ملتی رہے تو چلے ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے ورٹ اس ڈسپلی سکرین ٹائپس آف ڈسپلی سکرین کہ ڈسپلی سکرین کیا ہوتی ہے اور اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اڈسپلی سکرین کہ ڈسپلی سکرین ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کسی بھی انپوٹ کو یا آوٹپوٹ کو سوٹ فارم میں سکرین پر ڈسپلی کرتی ہے تو اس ڈیوائس کو ہم ڈسپلی سکرین کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم نوٹس بنا رہے ہیں تو وہ سکرین پر ڈسپلی ہوں گے اگر ہم نے نوٹس تیار کر لیا اس کے بعد کوئی ہم نوٹس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں یا ہم بک پڑھ رہے ہیں یا فرض کریں کہ ہم اپنی فوٹو وغیرہ بنائی ہے وہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹوپ میں ہم مووی دیکھ سکتے ہیں سانگز وغیرہ ویڈیو جو ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ ساری انپوٹ آوٹپوٹ جو ہے یا ہم سکرین پر ڈسپلی ہوتی ہے تو وہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتی ہے ویڈیو بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی ایمیج بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹائپس اس کی کتنی ہے جی ٹائپس میں اس کی دو ہیں ایک ہے جی سی آردی مونیٹر اور سیکنڈ وانیز فلیٹ پینل ڈسپلی ون بے وان ہم اس کو ڈسکرز کرتے ہیں سب سے پہلے جی سی آردی مونیٹر سی آردی مونیٹر اس کی شیپ جو ہے وہ سیم اسی طرح کی ہوتی ہے یہ ٹیکسٹ کو بھی دکھا سکتا ہے گرافکس کو دکھا سکتا ہے مطلب ٹیکسٹ بھی ہو سکتے ہیں ایمیج بھی ہو سکتے ہیں ویڈیوز بھی یہ ڈسپلی کر سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی ورکنگ کی بات کریں تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے سی آردی مونیٹر کے اینڈ پر کیا ہوتی ہیں کیتھوڑ ریز ہوتی ہیں گن کیتھوڑ ریز گن ہے یہاں سے ہمارے جو ہے وہ لائٹ ایمیٹ ہو رہی ہے مطلب یہاں سے ہماری وہ لائٹ جو ہے وہ آگے سکرین پر آئے گی ٹھیک ہے جبکہ کیتھوڑ ریز گن جو ہے یہاں سے لائٹ کو سینڈ کر رہی ہے سکرین کی طرف تو درمیان میں کیا آ رہی ہیں میگنیٹک اینوڈز میگنیٹک اینوڈز آ رہی ہیں اب یہ دونوں پلیٹس لگائی ہوئی ہیں ان پلیٹس کا کام دراصل کیا ہے بلکل اسی طرح سے سمجھنے کیلئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نہر ہے وہ چل رہی ہے یہ پانی آ رہا ہے اور پانی کے دونوں طرف جو ہیں وہ کنارے ہیں اور یہ پلیٹس جو ہیں مطلب یہ جو دونوں کنارے ہیں یہ پانی کو منیج کر رہے ہیں کہ وہ بہاؤ ان کا سیدھا رہے وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ دونوں پلیٹس جو ہیں یہ جو لائٹ آ رہی ہے مطلب کیتھوڑ ریز گن جو ہے یہاں سے سینڈ کر رہی ہے تو یہ دونوں جو ہماری میگنیٹیب اینوڈز ہیں یہ دونوں کو سیدھا سکرین پر سینڈ کر رہی ہیں سکرین پر آئے سکرین میں کیا ہے دبل وہاں پر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور دبل پلیٹس میں کیا ہے دبل پلیٹس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے جی فاس فورس ڈوٹس ٹھیک ہے جی فاس فورس ڈوٹس جو ہیں وہ وہاں پر ہیں اب یہاں سے لائٹ آئے گی پلیٹس کی مدد سے پلیٹس ان کو سکرین پر سینڈ کرے گی وہاں پر جو ہے وہ فاس فورس ڈوٹس ہیں اور فاس فور از ڈوٹس جو ہیں جب ان پر روشنی پڑے گی تو وہ گلو کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایمیج جو ہے وہ سکرین پر ڈسپلی کر دیں گے اس کے بعد ہے اس کی ورکنگ وہی مطلب تھیوری کی فارم میں آ رہی ہے کہ کیا یوز کرتا ہے کیتھوڑ ریز ٹیوب جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ سکرین پر ایمیج یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈسپلی کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو گنز ہیں وہ ایک بھی ہو سکتی ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جیسے آر جی بھی ہو سکتی ہیں اگر تو ہمارا مونیٹر جو ہے وہ کلر ہے تو انفیکٹ اس میں ایک ہی ہوگی اگر ہمارے وہاں پر سوری کلر ہے تو اس میں تین ہوں گی اگر بلیکن وائٹ ہے تو اس میں صرف ایک ہی ہوگی اور جو ہماری سکرین ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر فاس فورس ڈاٹس ہوتے ہیں جیسے میں نے بات کی فاس فورس ڈاٹس جو ہیں جب ان پر روشنی آتی ہے تو وہ گلو کرتے ہیں کہ وہ بیمز جو الیکٹرون کے بیمز تھے وہ کیا کرتے ہیں وہ بار بار سکرین پر پڑھ رہی ہوتے ہیں اور وہ جو سکرین پر فاس فورس ڈاٹس ہوتے ہیں وہ گلو کرتے ہیں اور کوئی امیج بنا دیتے ہیں سی آر ٹی ان کلر مونیٹرز کنسسٹ آف تری گنز دیز گنز جنریٹ ریڈ گرین بلو وہی بات ریڈ گرین بلو آر جی بی کہ اس میں تین جو ہمارے پاس گنز ہوتی ہیں سی آر ٹی مونیٹر میں اگر وہ کلر ہو تو دی آدھر کلرز آر جنریٹیڈ ویڈ دی کمبینیشن آف دیز تری کلرز اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کلر بن رہے ہوتے ہیں جتنے بھی کلر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان تینوں کے کمبینیشن سے ہوتے ہیں ریڈ گرین اور بلو کے کمبینیشن سے ہی باقی سارے کلر بنتے ہیں اس کے بعد دوسری ہماری مین ٹائپ ہے جی فلیٹ پینل ڈسپلی فلیٹ پینل ڈسپلی ٹیکس لیس پیس اینڈ آر لائٹ ویٹ ایک تو پہلی بات اس نے کی کہ اس کی سپیس کم جگہ کم گھیرتی ہے مونیٹر کی نسبت اس میں سائز میں اس میں انفیکٹ چھوٹی ہوتی ہے تین ہوتی ہے اس کے بعد لائٹ ویٹ اور اس کا وزن بھی اس سے کم ہوتے ہیں دیز مونیٹرز یوز مچ لیس پاور دین سی آر ٹیز اور سی آر ٹی کی نسبت یہ جو ہے یہ بجلی مطلب پاور کا استعمال بھی کم کرتی ہے نوٹ بوک کمپیٹرز یوز فلیٹ پینل مونیٹر اگر ہم نوٹ بوک کمپیٹر کی بات کریں مطلب لائپ ٹاپس وغیرہ کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں یہی سکرین ملے گی فلیٹ پینل والی فلیٹ پینل ڈسپلی اس میڈ اپ آف ٹو فلیٹس آف گلاس اور یہ دو پلیٹس جو ہوتی ہیں گلاس ہوتا ہے اور ان دونوں پلیٹس کے درمیان ہی ہیں ہم ڈیفرنٹ ٹیکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں ایک بات پر غور کرنا فلیٹ فلیٹ مطلب ہوتا ہے بلکل سرفیس سیدھا ٹھیک ہے جی تو جو ہمارا سی آر ٹی مونیٹر تھا اس کی جو سکرین ہوتی ہے وہ کرڈ فارم میں ہوتی ہے جبکہ اگر ہم فلیٹ پینل ڈسپلی جتنی بھی ہماری ہوں گی ان کی جو سکرین ہوگی وہ فلیٹ فلیٹ ہوگی مطلب بلکل سیدھی ہوگی اس کے بعد اس پلیٹس کونٹینہ سبسٹینس بیٹوین دیم اور ان پلیٹس کے درمیان کوئی نہ کوئی سبسٹینس موجود ہوتا ہے دہ سبسٹینس ایز ایکٹیویٹیو ان ڈیفرنٹ ویز اور ڈیفرنٹ میتھرڈ کے ذریعے سے یہ جو سبسٹینس ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور جیسے یہ سبسٹینس ایکٹیویٹ ہوگا تو اسی وقت سکرین پر کوئی نہ کوئی وہ چیز جو ہے وہ ڈسپلے کرے گا اس کے جی ٹائپس ہمارے پاس تین ہیں لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ایل سی ڈی جیسے ہم بولتے ہیں الیکٹرولیومنیسنٹ ڈسپلے ایل ڈی جیسے بولا جاتا ہے اور اس کے بعد گیس پلازما جی ون بے ون ان اس کو ڈسکس کریں گے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے اور اس ٹیکنالوجی میں ہم کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جی دونوں سکرینز جو ہم نے پہلے پڑا کہ جو اس فلیٹ پینل ڈسپلے ہے اس میں جو سامنے سکرین ہوتی ہے وہاں پر ڈبل گلاس کی پلیٹس لگی ہوتی ہیں تو دونوں پلیٹس کے درمیان جو ہم سبسٹینس استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکوڈ فارم میں ہوگا اس کی اگزیمپل سمجھنے کے لئے عام یہ ہے کہ کیلکولیٹر ہم نے دیکھا ہوا ہے ہم نے یوز بھی کیا ہے اگر ہم کیلکولیٹر کی سکرین کو تھوڑا سا دبا دیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر پانی ہے تو دراصل وہاں پر پانی نہیں بلکہ لیکوڈ سبسٹینس ہی ہوتا ہے وہ LCD وہاں پر یوز کی گئی ہوتی ہے LCD والا کنسپ تو وہاں پر کوئی نہ کوئی لیکوڈ سبسٹینس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اندر اس کے پانی ہے ٹھیک ہے LCD میں یاد رکھنا ہے اس میں جو سبسٹینس ہوں یوز ہم کرتے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اس میں جو سبسٹینس کے مولیکیولز ہوتے ہیں جب ان پر لائٹ بہائنڈ سکرین مطلب سکرین کے پیچھے سے ان پر لائٹ پڑتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایمیج کو کریئٹ کر دیتے ہیں الیکٹرون لیومینیسن ڈسپلی اس میں ٹیکنالوجی کا ڈیفرنس ہے مطلب LCD ELD اور گیس پلازمہ تینوں جو ہیں ان میں ٹیکنالوجیز استعمال کی جاتی ہیں تیکنالوجیز کی بنا پر ان کی تین ٹائپس بنی ہیں الیکٹرون لیومینیسن اس میں بھی ہم جو سبسٹینس یوز کر رہی ہوتے ہیں وہ جو ہوتا ہے وہ بلکل لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے لیکوڈ فارم والا ہی ہوتا ہے اس میں بھی جیسے LCD میں تھا لیکن اس میں ہم لائٹ کو ایمیٹ کر رہی ہوتے ہیں لائٹ ایمیٹ ہو کر ہماری سکرین پر آ رہی ہوتی ہے وہاں پر سبسٹینس ہوتا ہے اور وہ سبسٹینس گلو کرتا ہے اور گلو کرنے کے بعد وہاں پر ایمیج ہے وہ کریئٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گیس پلازمہ آ رہا ہے تو گیس پلازمہ میں کہا ہے اس ٹائپ آف سکرینی سیمیل بالکل نیون بلب کی طرح ہوتی ہے دسپلی ایمیٹس لائٹ اور وہاں پر ہم گیس جو ہوتی ہے مطلب گیس سکرین پر چیزوں کو ڈسپلی کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر ہمارے پاس الیکٹرک کرنٹ بھی ہوتا ہے جس کو لائٹ ایمیٹ لائٹ کی ہوتی ہے اور الیکٹرک کرنٹ وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ گیس پر پڑتا ہے اور گیس جو ہے وہ گلو کرتی ہے اور گلو کرنے کے بعد وہاں پر کوئی نا کوئی چیز ہمیں ڈسپلی کرتے گی اگر ان کے ساتھ کمپیریزن اس کا کریں تو اس کا ریزلٹ سب سے اچھا ہوتا ہے گیس پلازما کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ دونوں سے بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ایکسپینسیو بھی ہے یہ ہمیں زیادہ مہنگی بھی بازار سے ملے گی یہ عام طور پر استعمال نہیں کی جاتی اب ہمارے پاس فلیٹ پینل ڈسپلی کے کچھ ایڈوانٹ جیز ہیں سب سے پہلے جی ایٹ ٹیکس لیس پیس یہ جگہ کم گھیرتی ہے ایٹ یوزیز لیس انرجی یہ انرجی بھی کم استعمال کرتی ہے مطلب لائٹ وغیرہ ایٹ یوزیز لیکوڈ کریسٹل ٹیکنالوجی اور اس میں ہم لیکوڈ کریسٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایٹس ویٹ اس لائٹ اس کا وزن کم ہوتا ہے ایٹ ڈس نوٹ ایمیٹ ہام فور ریڈییشنز اور یہ ہام فور ریڈییشنز جو ہوتے ہیں وہ کرییٹ نہیں کرتے جو کہ انسان کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں ٹیک ہے مطلب اگر ہم سی ار ڈی مونیٹر کی بات کریں تو وہ ہام فور ہوتے ہیں اس کو اگر ہم زیادہ دیکھیں تو ہماری آنکھیں بھی خراب ہو سکتی ہیں جبکہ اس میں وہ پرابلم نہیں ہوتا اگلا ہمارا چھوٹا سا ٹوپک ہے جی فیچرز آف ڈسپلی سکرین تین اس کے مین جو ہیں وہ فیچر ہیں فرسٹ آفال سائز کلر اور لاسٹ وانیز ریزولیشن ون بے وان ان کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آرہا ہے سائز دیر آرہا ہے سائز مارکٹ آف ڈسپلی سکرین کے مارکٹ میں بہت سارے سائز جو ہیں وہ ڈسپلی سکرین کے موجود ہوتے ہیں چاہے بڑے سے بڑا اپ سائز لے لیں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہمیں مل جاتا ہے the size of a ڈسپلی سکرین is measured in diagonally diagonally ہم میر کرتے ہیں مطلب ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم اس کو horizontally یا vertically ہم میر نہیں کرتے بلکہ ہم diagonally میر کرتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹھیک ہے اس کے مطلب ڈسپلی سکٹوپ کمپیوٹرز are mostly 17 to 30 مطلب جو ڈسکٹوپ کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کا جو سائز عام طور پر ہوتا ہے مطلب اس میں سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن عام سائز بتایا گیا عام سائز 17 انچیز سے لے کر 30 انچ تک ہوتا ہے but large ones are also available وہی بات کہ جو large one ہے وہ available ہوتے ہیں چاہے ہم بڑا بھی خرید سکتے ہیں whenever laptops are mostly 14 to 17 اور لیپ ٹوپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ 14 سے لے کر 17 انچ تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے tablet screens are between 7 to 10 انچیز اور ہمارے جو tablet screens ہوتی ہیں وہ 7 سے لے کر 10 انچیز تک عام مارکٹ میں available ہوتی ہیں لیکن یہ سائز ہم نے صرف مطلب وہ بتائے ہیں جو commonly use ہوتے ہیں اس سے چھوٹے یا اس سے بڑے بھی مارکٹ میں available ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی the display screen can be either monochrome or color اب یہاں پر لفظ جو monochrome ہے اس سے مراد ہوتا ہے جی the color display screen display output in multiple colors اور دوسرا ہوتا ہے جی ہمارا color color جو display screen ہوتی ہے وہ multiple colors میں output کو screen پر display کرتی ہے the RGB display screens can create 256 colors and thousands of variations of these colors the display screens کہتا ہے جی کہ RGB جو ہوتا ہے یہ 256 colors کو screen پر display کر سکتا ہے اور اس کے ہزاروں جو variations ہوتی ہیں مطلب variations سے مراد simple سمجھنے کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے مردوں کو ویسے colors کے بارے میں تھوڑا سا کم پت ہوتا ہے عورتیں اس بارے میں زیادہ intelligent ہوتی ہیں colors کو مطلب پہچاننے میں یا color کے نام وغیرہ جیسے اگر ہم simple بات کریں تو جو pink ہوتا ہے اس کے بہت سارے shades ہیں کہتا ہے جی baby pink ہے یہ light pink ہے یہ dark pink ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور بھی بہت سارے pink ایک color کے انہیں بہت زیادہ shades بنایا ہوتی ہیں تو اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ thousands of variations مطلب 256 وصل color ہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے variations بھی بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں RGB stands for red green and blue RGB stands for بھی لکھا گیا یہ mcu's آ سکتا ہے red green and blue the monochrome screen display color in single color monochrome screen جو ہوتی ہے وہ جو color display کرتی ہے وہ کو یہ ایک ہوتا ہے the single color will be white green blue red or amber اور ان میں سے کوئی ایک color ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ white ہی ہو اب black and white میں ایک چیز میں بتانے جا رہا ہوں کہ black and white اس میں جو black ہوتا ہے وہ دراصل کوئی color نہیں ہوتا اس میں ایک color ہوتا ہے جی white is the absence of color کہ color جہاں پر نہیں ہوتا مطلب is the absence of light بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر color نہیں ہوتا وہ color کیا ہوتا ہے وہاں پر by default black color ہوتا ہے جبکہ black and white میں ایک color ہوتا ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں white اور white کے جگہ پر ہم green بھی استعمال کر سکتے ہیں blue بھی ہو سکتا ہے red بھی ہو سکتا ہے یا ember بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی resolution the number of pixels that display on screen is called screen resolution کے number of pixels جو ہوتے ہیں وہ screen پر display ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اس کی resolution اب pixels جو ہوتے ہیں جی pixel ہوتا ہے ایک چھوٹا سا dot جیسے ہماری کوئی بھی فوٹو ہے یا یہ text آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ text ہو یا photo ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہ چھوٹ چھوٹی dots سے مل کر بنتی ہے وہ جیسے جیسے dots آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتے جاتے ہیں تو وہ dots جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی image create کر دیتے ہیں اور جتنے وہ number of dots زیادہ ہوں گے تو اس photo کی اس image کی یا اس text کی جو quality ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ better ہوگی ٹھیک ہے number of pixels جتنے زیادہ ہمارے pixels ہوں گے ہماری resolution بھی اتنی زیادہ اچھی ہوگی اور total number of pixels جو ہوتے ہیں ان کو ہم اس کی resolution کہتے ہیں all characters are image made of pixels are dots ہم اس کو pixel بھی بولتے ہیں dot بھی بولتے ہیں کہ جتنی بھی character ہوتے ہیں یہ image ہوتے ہیں وہ dots سے مل کر بنتی ہے it is the sharpness of that screen اور اس کو ہم sharpness بھی کہتے ہیں مطلب اس کا result اس کی چمک دمک ٹھیک ہے high number of pixels means sharper and clearer and sharper image ٹھیک ہے جی مطلب اگر اس میں number of pixels جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ sharper ہے یا اس کی جو quality ہے وہ صاف ہے اور وہ بڑی اچھی میں نظر آئی ہے thank you so much stay blessed اللہ حافظ